موسیقی حکمرہ اتحاد اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کے معاملے پر باتچیت کا فائنل راؤنڈ چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کہتے ہیں وہ صرف معاملت کر رہے ہیں امید ہے کہ مذاکرات کے ارچھے نتائج سامنے آئیں گے موسیقی سابق چیف جیسٹرس ساخب نصار نے قانون توڑا آئین کے خلاف فرضی کی کاروائی ہونی چاہیے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ ساخب نصار نے پاکستان کو نقصان پہنچایا انہوں نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے ہتیار نہیں ڈالیں گے جنگ لڑیں گے اب کسی وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھنے دیا جائے گا پارلیمان سے خوضہ عاصف کا اعلان بولے ایک سپیشل کمیٹی بنائی جائے جو آئین کی پامالی کا حساب لے ہم اپنے پرکھوں کا حساب دے رہے ہیں یہ اپنے پرکھوں کا حساب دیں موسیقی عمران خان نے سابقار میں چیف جنرل باجوا کو پھر نشانے پر لے لیا ڈبل گیم کا الزام ایک انٹرویو میں کہا جنرل باجوا کے کہنے پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی ہمیں الیکشن کرانے کا کہہ کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ایکسٹینشن سے پہلے اور ایکسٹینشن کے بعد الگ الگ باجوا تھے توسی کے بعد انہیں نون لیگ سے عشق ہو گیا اور احتساب روک دیا جنرل باجوا نے تمہیں اور تم نے بائیس کروڑ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوا تھا تم نے اپنے دماغ سے صرف لوٹ مار کی باقی سب دوسروں کو کہنے پر کیا اطلاعات وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب کا عمران خان کے انٹرویو پر رد عمل عدالتی اصلاحات بل پر حکم امتنا برقرار فلکورٹ تشکیل دینے کی حکمتی درخواست مسترس سپریم کورٹ نے بل پر پالیمانی کاروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا چیف جاسس نے ریمارکس دیئے سیاست نے عدالتی کاروائی کو آلودہ کر دیا سیاسی لوگ انصاف نہیں منپسند فیصلے چاہتے ہیں اور وزیراعظمی شہباز شریف کنگ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لئے کل برطانیہ روانہ ہوں گے نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے ملکی سیاسی و معاشی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا موسیقی